اسلام علیکم میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپوٹ لائٹ ناظرین آپ سب کو عید مبارک آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ ایک منفرد پروگرام ہے ہم نے ان لوگوں کو بلایا ہے جو سارے سال آپ کے لئے خبریں اکٹھی کرتے ہیں اور ان خبروں کے اوپر لوگ بہت سارے تجزیہ بھی کرتے ہیں اور جو ہمارے دانشور ہیں اس کے اوپر لمبے لمبے پروگرام کرتے ہیں تو آج ہم نے ان لوگوں کو بلایا ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں لہور سے انوار حاشمی صاحب مجیب اور رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کویٹا سے بلوچستان سے فرزانہ علی ڈیرہ اسماعیل خان میں ہیں اس وقت اور یہ بیورو چیف ہیں پشاور سے اور رفت سعید صاحب ہمیں جوئن کر رہے ہیں کراچی سے تو ناظرین آج کا جو پروگرام ہے ہم نے جاننے کی یہ کوشش کی ہے کہ چاروں صوبوں نے عید کیسے بنائی law and order کی جو situation ہے وہ کیسی رہی اور مہنگائی کا جو تناسب ہے وہ کیا رہا عید کے دوران ابھی ہمیں کچھ خبریں ملی ہیں حالی میں کچھ ہی لمحہ پہلے کہ ایک جو بچہ ہے دس سالہ بچہ فیصلہ باد کے اندر وہ انفورچنٹلی جاں بھاک ہو گیا ہے اور ایک گارڈ کی گولی اسے لگی ہے پتنگ جو تھا وہ اس کی خوج میں نکلا تھا ڈھونٹے میں نکلا تھا اور اس کے رد عمل میں ایک گارڈ نے اس کو گولی مار دی ہے انوار حاشمی صاحب آپ کے پاس اس کی ڈیٹیلز ہوں گی ذرا بتائیے کہ عید کا آخری دن ہے اور یہ بہت بڑی ٹراجڈی ہو گئی ہے فیصلہ باد میں جی بلکل ہم عید کے بارے میں تین روز جو عید کے گزرے ہیں بڑے اچھی باتیں کرنا چاہتے تھے لیکن آپ سے تھوڑی دیر پہلے یہ جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے کہ فیصلہ باد کے شادمان ٹاؤن میں ایک شاپنگ پلازا کے سامنے سیکیورٹی گارڈ کی فائرنگ سے بارہ سالہ بچہ جو ہے وہ جہاں باک ہو گیا ہے بنیادی طور پر اس کا ایک معصوم خواہش تھی کہ ایک پتنگ کٹ کے جو ہے اس پلازے کے ہاتے میں آئی تھی اور وہ دوڑ کے جانا چاہتا تھا سیکیورٹی گارڈ نے اسے دور سے منع کیا ایک لکڑی کا بیریئر تھا وہ اس کو کراس کرتا ہوا آگے گیا تو اس کے بعد تفصیلات تو بعد میں پتہ چلیں گی لیکن سیکیورٹی گارڈ نے فائرنگ کر دی جس سے وہ جہاں باک ہو گیا اب اس کے ترازر میں اگر جائیں مختصر سا تو پچھلے سال کراچی اور چند شہروں میں بھی بلکل ایسی واقعات پیش آئے تھے اور اس پہ ایک بڑی ریسرچ ہوئی تھی کہ سیکیورٹی کمپنیوں کو جس طرح لیسنس دیے جاتے ہیں ان کے گارڈ جس طرح غیر تعلیم جافتہ ہوتے ہیں اور ان کی تنخواہ انتہائی کم ہوتی ہیں پریشانی کے حال میں ہوتے ہیں تو ان سے اس طرح کے واقعات سرزد ہوتے ہیں اور اس کی مزید تفصیلات تب سامنے آئے گی جب فیصل آباد کے واقعے کی کچھ تفتیش سامنے آئے گی لیکن آج شام کو اس واقعوں کو بہت ہی افسوس سے جو ہے وہ دیکھا گیا یقیناً ظاہر ہے یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے اور اللہ کرے کہ احتساب ہو کاؤنٹیبلیٹی ہو اور جو ملزم ہے وہ کیفرے کردار تک پہنچائے جائیں مگر انوار حاشمی صاحب آن آ لائٹر نوٹ یہ بھی جاننے کی کوشش کروں گی کہ ہر صوبے کے اندر جو ایک بکری ہے یا بکرا ہے وہ کتنے کا بکا تو آپ نے کتنے کا بکرا خریدا ان دو تین دنوں میں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بکرا ہو یا دوسرے قربانی کے جنور اس کی جو مہنگائی کا تراسب تھا وہ پچھلے سال کی نسبت جو ہے وہ تقریباً دس سے پندرہ پرسنٹ زیادہ تھا یہی وجہ تھی کہ اس سال پنجاب بھر میں اور باقی پاکستان میں بھی جو ہمارے پاس ڈیٹا آیا ہے اجتماعی قربانی کے رجان میں اضافہ ہوا ہے کیونکہ وہ کم قیمت پر جو ہو جاتی ہے دس سے گیارہ ہزار میں اجتماعی قربانی میں حصہ ڈالا جا سکتا ہے بکرا جو کم سے کم ایوریج پچیس ہزار کا ہوا کرتا تھا وہ اس سال بتی اتیس سے بتیس ہزار میں ملا ہے گئے جو ایوریج جو پچاس ہزار ہوتی تھی وہ تقریباً سیونٹی تھاؤزنڈ کے قریب جو ہے وہ ملی ہے اور یہ تو ہے اس کا تناسب اور ٹینریز اسوسییشن کا کہنا ہے کہ تقریباً پچاسی سے نوے لاکھ جانور جو ہے اس سال قربانی میں وہ قربان ہوئے ہیں فروخت ہوئے ہیں اور اس کے پر آپ نے ایک رپورٹ بھی بنائی ہے جو ہم آپ کو دکھائیں گے مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کی تفصیلی رپورٹ جو ہیں وہ دیکھیں مجیب آپ کی جانے باؤں گی کوٹا میں آپ بیٹھے ہوئے ہمیں تو خبریں یہ مل رہی تھیں کہ کیونکہ پاک افغان بورڈر کے پر تنازہ ہے اور بورڈر بند ہے تو وہاں پہ جتنے بھی مال مویشی جو ہیں وہ اب زیادہ مہنگے ہو گئے ہیں سننے میں آ رہا تھا کہ سب سے مہنگی بکری جو ہے وہ اس وقت کوٹا میں بکری ہے آج سے تین یا چار دن پہلے تو اب کیا صورتحال ہے بورڈر تو کھل گیا بورڈر عید سے تین دن قبل کھلا اس سے پہلے بھی جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ جو جانور مویشی پنجاب اور سندھ سے آ رہے تھے ان کی قیمتیں قدر زیادہ تھی لیکن یہاں پہ جو پکرے دمبے وغیرہ تھے ان کے جو نرخ تھے وہ نسبتاں کم تھے ایک ایوریج جو بکرہ یا دمبہ تھا وہ بارہ ہزار سے شروع ہو کے اٹھارہ ہزار روپے تک تھا جو پہاڑی دمبہ یا بکرہ کہلاتا ہے جبکہ اسی کے تناظر میں دیکھیں سندھ اور پنجاب سے آنے والے بکرے ان کی جو ابتدا تھی نرخوں کی وہ تقریباً بیس ہزار سے شروع ہوتے تھے اور تیس ہزار تک جاتے تھے اس لیے تھوڑا سا مہنگے ضرور تھے لیکن جس وقت عید سے تین دن قبل چمن بورڈر کھل گیا اور پھر مویشی آنا شروع ہوئے اگوانستان پہ خاص طور پہ پاڑی بکرے اور دمبے وغیرہ تو ریٹ میں کافی کمی ہو گئی اور پھر چاند رات پھر عید کے دوسرے دن جو پاڑی بکرے اور دمبے وغیرہ تھے وہ دس سے پندرہ ہزار کے درمیان ایک ایوریج دمبہ بکرہ دستیاب ہوتا تھا مگر مجیب صاحب یہ بتائیے پچھلے عید کے بنسبت اس عید پہ زیادہ مہنگائی تھی کہ اسی طرح رہی ہے جی پچھلی عید کی نسبت تو مہنگائی زیادہ ہی تصور کی جائے گی کیونکہ پچھلی عید پہ جو بکرہ یا دمبہ مل رہا تھا وہ تقریباً دس سے بارہ ہزار روپے میں ایوریج ملتا تھا لیکن وہ بڑھ کے بارہ سے پندرہ ہزار پہ چلا گیا تقریباً پانچ سے دس پرسنٹ تو انکریز ہوا اس میں بیٹھی ہوئی ہیں مجیب صاحب میں نے سنا ہے کہ آپ کے آقویٹا کے اندر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کوئی تین یا چار گھنٹے مگر میں آپ کو بتاؤں کہ فرزانہ نے مجھے بتایا جس کی وجہ سے اب وہ سکائپ پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور ہم ان کو نہیں لے پا رہے کسی اور ڈی اے سن جی کے اوپر تو یہ بتائیے کہ فرزانہ شکر ہے کہ سکائپ کال بھی آپ کو مل گئی ہمیں امید نہیں تھی کہ آپ ہمیں جوائن کر سکیں گی یہ بتائیے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور آپ نے بکرا کتے کا خرید آئے اچھا مجھے آپ کی آواز تھوڑی تھوڑی بریک ہو کے آ رہی تھی لیکن جو میں سمجھی ہوں اس میں آپ نے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے پوچھا ہے اور دوسرا بکروں کی قیمت کے حوالے سے پوچھا ہے سہی 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 دیکھیں جی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بات کریں تو میں کل سے یہاں پر ہوں تو تقریباً اٹھارہ گھنٹے یہاں پر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یہاں پر دو مختلف قسم کی لائنیں چاہ رہے ہوتی ہیں ایک کو کینٹ کہتے ہیں دوسرے کو سٹی کہتے ہیں اور دونوں کا میں نے دیکھا ہے تو تقریباً ہر گھنٹے بعد ایک گھنٹے کے لیے بجلی چلی جاتی ہے لیکن بیچ میں بھی آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کسی بھی وقت بجلی چلی جاتی ہے تو اس کو اگر ہم اوور آر دیکھیں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ تقریباً اٹھارہ گھنٹے کی ایدر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور میں بڑی حیران ہوئی پشاور سے یہاں آ کر بلکہ پشاور سے میں عید منانے کے لیے مالاکنڈ گئی اور مالاکنڈ میں پہلا اور دوسرا آدھت دن گزار کے پھر میں یہاں ڈی اے کھانا آ گئی تو میں ایک چیز دیکھ رہی ہوں کہ اعلان یہ کیا گیا تھا کہ عید کے تین دنوں میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ میں جب پشاور تو چونکہ میں چھوٹ چکی تھی ایک دن پہلے مجھے نہیں پتا کہ پشاور میں کیا صورتحال گزری ہے لیکن مالاکنڈ میں میں آپ کو بتا سکتی ہوں وہاں پہ بھی یہی صورتحال تھی ایک گھنٹے کے بعد ایک گھنٹے کے لیے بجلی جا رہی تھی اور جب میں یہاں آ گئی تو یہاں بھی مجھے تقریباً اٹھارہ گھنٹے کی یہ سیچویشن مگر یہ بتائیے لوگوں کو کئی مہنگائی سے ریلیف ملی ہے کیا وہاں پہ جو سیکرفیشل آنیملز ہیں ان کی کیمتیں کچھ کم ہوئی ہیں پچھلے سال سے جی دیکھیں بالکل میں اب آپ کو تین مختلف منڈیوں کی اگر صورتحال بتاؤں جب میں پشاور سے چلی تھی اور ہم مسلسل اس چیز کو دیکھ رہے تھے ایک دن پہلے تک کی بھی اور بعد میں بھی میرے اپنے رپورٹر سے رابطے رہے کیونکہ ہم دوسرے دن ضرور منڈی پر ایک پیکج بناتے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ قوت خرید نہیں رکھتے تو وہ انتظار کرتے ہیں کہ دوسرے دن جب قیمتیں گر جائیں تو وہ پھر جا کر قربانی کا جانور لیں چاہے وہ بکرا لیں چاہے وہ دنبا لیں تو اگر جنتی سے آپ مجھے اندازہ بتا دیجئے کہ پچھلے سال سے اگر آپ کمپیر کریں اس سال کی قیمتوں کو تو کیا آپ کو نظر آئے مجھے پشاور میں قیمتیں بہت زیادہ نظر آئی ہیں کہ مطلب جو چیز ہمیں وہاں آسانی سے بیس ہزار کی مل رہی تھی وہ آپ پچیس سے تیس ہزار کی مل رہی تھی لیکن جب مالک انڈ اور میں نے ڈی اے خان میں آ کے دیکھا تو مجھے قیمتیں اتنی کوئی خاص نظر نہیں ہیں لیکن بارحال ڈی اے خان میں یہ صورتحال ہے کہ اٹھارہ انیس ہزار میں اچھی چیز مل جایا کرتی تھی یہاں پر لوگ زیادہ تر بھیڑوں اور بکروں کی قربانیاں کرتے ہیں تو وہ جاملہ مل جایا کرتا تھا لیکن اب میں مجھے پتا چلا کہ وہ تقریباً بائیس تیس اور پچیس ہزار میں ان کو ملا ہے اچھا رفت سعید صاحب آپ کی جانے باؤں گی کراچی کی تو جو لائن آرڈر صورتحال ہے اگر اس کے پر ہم بات کریں تو وہ بھی خاصی خراب رہی ہے ہم نے دیکھا کہ کیسے سندھ کے اندر جو حضب اختلاف کے لیڈر ہیں اس وقت خواجہ ازہار الحسن ان کے پر قاتلانہ حملہ ہوا اور ان کے جو محافظ ہیں ان کو مار دیا گیا یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ جنہوں نے قاتلانہ حملہ کیا انہوں نے پولیس کی یونیفارم پینے ہوئے تھے تو کراچی کی صورتحال اب اتنی خراب ہو گئی ہے کہ ان کی رسائی جو ہے وہ پولیس کی یونیفارمز تک ہو گئی ہے اور وہ اس طرح کھلے عام پھر سکتے دیکھیں منیزے ایک بات میں اس میں کہوں کہ قربانی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو کراچی کے عوام تو قربانی کا بکرا بنتے چلے آئے ہیں اور لائن آرڈرے کی سچویشن جو ہے وہ ماضی میں خراب ہوا کرتی تھی لیکن آپ گزشتہ ایک دو سال سے دیکھیں کہ اب نہ وہ کھالوں کے حوالے سے جھگڑے ہو رہے ہیں نہ وہ چھینہ جھپٹی ہو رہی ہے لیکن ہاں دہشتگردی کا جہاں تک اس میں آپ دیکھیں کہ میں عید کے روز یہ حملہ ہوا ہے اور انسال شریعہ کا ایک نام سامنے آیا لیکن پولیس اور انٹیلیجنس ادارے جو ہے وہ خاصے فعل ہوئے اور انہوں نے کارروائیاں کی اور آپ دیکھیں کہ یہ ایسا کہا جا رہا تھا کہ دائش اب جو ہے وہ سوشل میڈیا کا استعمال کر کے تعلیم یافتہ نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کر رہی ہے تو اس کا عملی مظاہرہ دیکھنے میں آیا جو نوجوان وہاں مارا گیا وہ انجینئر ہے جس کے لئے کل رات گرفتاری کے لئے پولیس نے کارروائی کی وہ اپلیڈ فیزس کا تعلیم بتایا جاتا ہے اس کے علاوہ دیفینس سوسائیٹی میں جب اس کی نشاندہی بھی اور اس کے باپ کی چھاپا مارا گیا وہ بھی ایک عالی تعلیم یافتہ نوجوان ہے تو یہ کارروائیاں ہیں پولیس مسلسل یہ کارروائیاں کر رہی ہے لیکن آج بہت حیران کن بات یہ ہوئی امن و امان کے حوالے سے کہ جب اتنی اہم معلومات انہیں رسائی پولیس کو حاصل ہو گئی تھی خواجہ ازار پر حملے کے بعد تو ایس ایس پی ملیر راو انوار نے وہاں کارروائی کی جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سی ٹی ڈی یا جو کاؤنٹر ٹرررزم ونگ ہے وہ یا جو حساس ادارے اس میں تحقیقات کر رہے ہیں ان کو ساتھ لے کر ایک مربوط کارروائی کی جاتی تو شاید وہ سروش صدیقی فرار نہ ہوتا تو کراچی میں جو پولس اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی اس میں بھی یہی گروہ مروبز بتایا جاتا ہے لیکن مجموعی طور سے کراچی میں امن و امان کی صورتحال جس طرح خراب ہوا کرتی تھی بغرائیت پہ بہت خوف و حراس ہوتا تھا کھالے چھیننے کے واقعات ہوتے تھے لیکن وہ اس قسم کے واقعات اب رک گئے ہیں لیکن کالا دم تنظیمیں ہیں وہ دوسرے طریقوں سے اجتماعی قربانی کر کے وہ کھالیں اس طریقے سے جمع کر رہے ہیں رفض صاحب ہم نے ایک چھوٹی سی رپورٹ بنائی ہے اپنے ناظرین کو دکھانے کے لیے کہ عید کے دوران جو کراچی کی صورتحال ہے لائن آرڈر کی وہ کیا رہی اور خاصی بری صورتحال رہی ہے کراچی کی سب سے بری صورتحال پورے پاکستان میں کراچی کی رہی ہے تو وہ چھوٹی سی آپ رپورٹ دیکھ لیں جہاں پہ یہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا ازار الحسن کے حوالے سے یہ دیکھئے کراچی کے امن کو تار تار کرنے کی ایک اور سازشنا کام دو روز قبل جب پوری قوم عید العزہ کی خوشیہ منانے اور سنت ابراہیمی ادا کرنے کے لیے تیار تھی این اس وقت نماز عید کے بعد سن اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور ایم کیم پاکستان کے سینئر رہنما خواجہ ازار الحسن پر پولیس کی وردی میں ملبوس ایک دہشتگرنے حملہ کر دیا خواجہ ازار تو اس حملے میں محفوظ رہے تاہم ان کا ایک محافظ اور ایک بارہ برس کا لڑکا جان بھاک ہو گیا اس واقعے کے بعد سیکیورٹی ادارے بھی حرکت میں آئے اور آج کراچی کے علاقے کنیز فاطمہ سوسائٹی میں پولیس مقابلے میں خواجہ ازار پر حملے کا مرکزی ملزم زخمی حالت میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا جبکہ ایک پولیس اہلکار حلاق اور ایک زخمی ہوا اس اس پی ملیر راہ انور نے بتایا کہ کل ادم جماعت کے دہشتگردوں کی اطلاع پر کنیز فاطمہ میں چھاپا مارا گیا فرار دہشتگرد کی شناخت عبدالکریم سروش صدیقی کے نام سے ہوئی جو انصار الشریعہ کا مرکزی کمانڈر اور خواجہ ازار پر حملے میں ملوث ہے ملزم عبدالکریم سروش صدیقی جامعہ کراچی میں اپلائٹ فیزکس میں بی ایس سیکنڈیئر کا طالب علم ہے اور اس کی عمر انتیس سال ہے پولیس نے ملزم کے والد کو حراست میں لے لیا ہے پولیس نے خفیہ اطلاع کی بنیاد پر دیفنس، سچل، سوراب گوٹ، ملیر سٹی میں بھی چھاپے مارے اور متعدد افراد کو حراست میں لے کر خواجہ ازار حملے کے حوالے سے پوچھ گچ کی یاد رہے کہ انسار الشریعہ نے خواجہ ازار پر حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے ایس سپی راو انوار کے مطابق ایک الیدہ واقعے میں کوئٹا ٹاؤن صدف سوسائیٹی میں مقابلے کے دوران چار دہشتگرد حلاق ہوئے حلاق ہونے والے دہشتگردوں میں تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ ملہ فضلاللہ کا قریبی رشتدار خرشید بھی شامل ہے جو پاک فوج کے افسران اور ملالہ یوسف زائی پر حملوں میں ملوث تھا رفت صاحب یہ بتائیے کہ جو انسار الشریعہ ہے یہ تو پہلے لو انفورسمنٹ ایجنسیز کے خلاف سرگرم راہے ان کے پر اٹیکس کی ہے پہلی دفعہ انہوں نے ایک سیاسی جماعت کے خلاف ایک اٹیک کی ہے اس کی کیا وجہ ہے کچھ پولیس والے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں دیکھیں پہلی تو منیزے ایک بات بتاؤں میں آپ کو دو الگ الگ واقعات ہیں جو انسار شریعہ کے حوالے سے آرہا ہے وہ واضح ہم نے کی ہے ہم نے اپنی رپورٹ میں واضح کی ہے لیکن ایک جو رپورٹ میں آپ نے ایک بات کہی کراچی کے حوالے سے تو یہ ایک واقعہ ہے مجموعی طور سے آپ نے جیسا کہ بتایا کہ خاصی خراب صورتحال ہے اتنی خراب بھی نہیں ہے کراچی کی صورتحال اسٹریٹ کرائم ضرور اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن قتل و غارتگری کی جو وارداتیں اور دہشتگردی کے واقعات تھے اس پر بہت حد تک قابو پایا گیا ہے اور اس میں جو آپ یہ دیکھیں کہ فوری طور سے جیسے ہی اس ملزم نے ٹویٹ کیا اس کو فالو کیا گیا اور اسی وقت جیسے ہی وہ لوکیٹ ہوا اس کے گھر پہ کار روائے گی مگر رفت صاحب یہ بھی بتائیے کہ ملالہ یوسف زئی کی اوپر تو اٹیک ہوا تھا دو ہزار بارہ کے اندر اور اب پانچ سال کے بعد وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تحریک طالبان پاکستان یا کچھ اور جو ملزم ہیں ان کو انہوں نے گرفتار کیا ہے فضل اللہ کے جو قزن ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں تو پانچ سال کے بعد کراچی سے وہ بازیاب ہوتے ہیں گرفتار ہوتے ہیں کیا ہم چاہیں گے کہ آپ اس خبر کے اوپر بھی کچھ بات کریں اور ہمیں معلومات دیں کہ پانچ سال بعد کیوں اتنی بڑی کاروائی سامنے آئی ہے پہلے بھی جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں پھر ان کا کیا وہ اس کی رسپونسیبیلٹی نہیں اٹھا رہے تھے کیا ان کے اوپر کوئی کاروائی جو ہے وہ مصبت قسم کی نہیں ہوئی اس پہ ہم بات کریں گے مگر ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہم نے یہ جو خبر ہے یہ بھی آپ کو بریک سے پہلے سنائی کہ ملالا یوسف زائی کے اوپر جنہوں نے قاتلانہ حملہ کیا تھا ان میں سے جو پانچ ٹیرررس ہیں وہ کراچی کے اندر عید کے دوران پکڑے گئے ہیں رفت صاحب آپ کے پاس ان کی کیا انفرمیشن ہے چونکہ بریک سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا سوری یہ چار ٹیررس تھے اور دس جو تھے ٹیررس وہ تحریک طالبان پاکستان کے دوہزار چودہ میں پکڑے گئے تھے رفت صاحب پھر ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے اتاولہ خان بھی تھا وہ بھی پکڑا گیا تھا اس کی عمر تئیس سال تھی اور یہ بھی پکڑا گیا کہ بار بار ان کو وقفے سے پکڑا جا رہا ہے تو کیا یہ فرار ہو جاتے پھر واپس آتے پھر ہماری لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز پکڑتی ہیں ماجرہ کیا ہے آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں ان کی گرفتاری ظاہر کی گئی تھی علمیہ یہی ہے مقدمات اسی سے خراب ہوتے ہیں کہ ماضی میں ملالہ یوسف زئی کے حوالے سے وفاقی وزیر داخلہ جو سابق اس وقت تھے رحمان ملک نے بھی کہا تھا تو گرفتاریاں تو کی جاتی ہیں اور بار بار جو ہے وہ اس طرح سامنے آتی ہیں اب ان چار دہشتگردوں کے بارے میں جو آج ان کا دعویٰ تھا ایس ایس پی راو انوار کا کہ یہ چاروں ایک ان میں سے جو ہے ملہ فضل اللہ کا قزن ہے اور دوسرے جو ہیں وہ یہ سارے لوگ جو تھے اس میں ملوث تھے ملالہ یوسف زئی پر حملوں میں اور فوجی جوانوں پر حملوں میں تو یہ ماضی میں بھی یہی کہا جاتا تھا گرفتاری کے وقت اب بھی یہی کہا گیا ہے بات کا لنک تلاش کر رہے ہیں کہ ایمکی ایم کے رہنما کو کیوں یہ ٹارگٹ کیا گیا تو جو ہماری پولیس حکام سے بات ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ اگر یہ کر دیتے اس قسم کا واقعہ کامیاب ہو جاتے تو اس سے ایک بے یقینی کیفت پھیلتی کراچی میں حالات خراب ہوتے اور یہ ایک لحاظ سے ناکامی ہوئی اور اس لحاظ سے کہ پولیس بروقت وہاں پہنچ گئی تھی لیکن اس کے باوجود بھی ابھی بھی اس مارے میں بہت سارے سوالات ہیں جو وہاں پر ایک دہشتگرد حلاق ہوا ہے اسے گولی لگی تھی اس کے بعد لوگوں نے اس پر تشدد کیا تو یہ وہ کہتے ہیں پولیس حکام کے تفتیش میں ساری باتیں سامنے آئیں گی لیکن ابھی ایک سوال کھڑا ہو گیا ہے اس کی حلاقت کے حوالے سے کہ آیا وہ بعد میں حلاق ہوا ہے اسے گولی لگی تھی نہیں لگی تھی لوگوں نے تشدد کیا تو یہ چیزیں بہت ساری مبہم ہیں ابھی جی جس طرح کہ آپ نے بتایا رفت صاحب کہ ابھی بھی بہت ساری چیزوں کے اوپر سے پردہ اٹھانا باقی ہے ابھی بھی بہت ساری چیزیں کلئر نہیں ہیں تو انکاؤنٹر صرف سندھ کے اندر نہیں ہوتے پنجاب کے اندر بھی ہوتے ہم نے دیکھا کہ پاک پتن کے اندر بھی کچھ انکاؤنٹرز کی خبریں آئیں ہیں عید کے دوران انوار حاشمی صاحب جو بیورو چیف ہیں پنجاب کے لاہور کے بالخصوص وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انہوں نے اس کے اوپر بھی بات کی ہے بلکہ ایک رپورٹ انہوں نے بنائی ہے پورے پنجاب کے حوالے سے ناظرین ہم لوگ قربانی تو دے دیتے ہیں پھر کھالوں کا کیا ہوتا ہے اور ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ کھالوں کے اوپر بہت ساری سیاست ہوتی ہے اور اس سیاست کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ کل ادم تنظیمیں جن کے اوپر بین لگایا ہے بقاعدہ طور پر پاکستان کی حکومت نے لگایا ہے وہ وہاں پہ سرگرم ہوتی ہیں اور اپنا جو چندہ ہے وہ اس توران اس پورے سال میں وہ یہ کٹھا کرتی ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جی پچاس ملین ڈالر تک یہ چندہ چلا جاتا ہے اب ظاہر ہے یہ بلیک اکانومی ہے اس کی کوئی ہم پکڑ نہیں کر سکتے کہ کہاں یہ پیسے جاتے ہیں مگر بہت سارے پیسے ہوتے ہیں آپ یہی دیکھ لیجئے کہ پانچ ہزار روپے کا ایک جو گائے کی جو کھال ہے وہ بکتی ہے تو آپ خود ہی دیکھ لیں کتنا ہوتا ہے ہم نے ایک آپ کو ریپورٹ دکھانی ہے مگر ریپورٹ ہم دکھائیں گے آپ کو ایک وقفے کے بعد نماز عید کے اجتماعات کے بعد لاہور اور پنجاب بھر میں مسلمانوں نے سنت ابراہیمی بھرپور انداز میں ادا کی اجتماعی قربانی کے علاوہ ہر گلی محلے میں قربانی کی سنت ادا کی گئی اس سال بھی سبائی محکمہ داخلہ نے نیشنل ایکشن پلان کے تحت کالادم تنظیموں پر قربانی کی خالیں جمع نہ کرنے کی پابندی آئد کی تھی اس بار کالادم تنظیموں کی طرف سے قربانی کی خالیں جمع کرانے کے لیے شہروں میں کوئی اوپن کیمپس تو نظر نہیں آئے تاہم لاہور سادکاباد جھنگ اور علیپور اور مزفرگر سمیت کی شہروں میں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کالادم تنظیموں کی طرف سے خفیہ طور پر کھالیں جمع کرنے کی کوشش ناکام بنائی کھالیں ضبط کی گئیں اور مقدمات بھی تچ کیے گئے ایک اندازے کے مطابق پچاس سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا شہر کی چمڑا مارکیٹوں میں سب سے زیادہ کھالیں شوقت خانم الخدمت فانڈیشن اور سہارا ٹرسٹ جیسی ریجسٹر تنظیموں کی طرف سے فروخت کی گئیں مساجد اور شہریوں کی طرف سے انفرادی طور پر بھی کھالیں فروخت ہوئیں ٹینرز اسوسییشن کے عداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں قربانی کے موقع پر چھوٹے جانروں کی پنتالیس لاکھ اور بڑے جانروں کی بیس لاکھ کھالیں جمع ہونے کا تخمینہ لگایا گیا ہے موسیلی رفاعی ادارے ہیں ہسپیٹلز ہیں یا جیسے شوکت خانم ہے الخدمت فنڈویشن ہے اور بڑے بڑے رفاعی ادارے ہیں جو کچھ دینی ادارے بھی ہیں پندرہ سے بیس لاکھ کھال یہ جو چمڑا ہے وہ ہوتا ہے اور جو شیپ اور گھوٹا ہے وہ تقریباً چالیس پنتالیس لاکھ ہوتا ہے پورے پاکستان میں قربانی کے جانروں کی قیمتوں میں گزشتہ سال کی نسبت دس سے پندرہ فیصد اضافہ نظر آیا ہے عام بکرے کی عوست قیمت پچیس ہزار سے بڑھ کر تیس ہزار درمیانی کوالٹی کا بکرہ چالیس سے پچاس ہزار رپے میں دستیاد تھا عید کے موقع پر امن عامہ کی صورتحال بھی بہتر رہی عید کے اجتماعات کے لیے سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات اور شہروں کی سیکیورٹی بھی فول پروف رہی دہشتگرد تنظیموں کی طرف سے دھمکیاں موجود تھیں تاہم سیکیورٹی ادارے الٹ نظر آئے کوئی نمائی شخصیت عوام کے ساتھ نماز عید ادا نہ کر سکی کال ادم تنظیموں کے ارکان کی گرفتاریاں اور اہم شخصیات کے لیے تھرٹ الٹس یہ سوال پیدا کرتے ہیں کہ ابھی سوبے کے مختلف شہروں میں ان کا وجود باقی ہے حاشمی صاحب آپ نے جو یہ رپورٹ بھیجی ہے اور آپ نے کہا ہے کہ کال ادم تنظیموں کا اس وقت وجود باقی ہے آپ نے ہمیں کچھ اور بھی فوٹیج بھیجی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کال ادم تنظیموں کو جو ایک روک تھام کیوئی تھی کہ جی نہیں اب جلدے یا کھالے کٹھی کرنی اسے جو حکومت ہے وہ ناکامیاب ہو گئی ہے جی دیکھیں پچھلے سالوں کی نسبت صرف یہ فرق واضح نظر آیا ہے کہ رد الفساد آپریشن کے تناظر میں ادارے بہت سختی کر رہے ہیں سی ٹی ڈی بھی الرٹ ہے اور نیکٹا کی جو لسٹ جاری ہوئی ہے اس کو مانیٹر کرنے کے لیے بھی ٹی میں موجود تھیں پہلے اوپن کیمپ میں لگا دی جاتے تھے جہاں پہ بینر لگے ہوتے تھے اور وہاں آکے کھالے جمع کی جاتی تھی پچھلے چاند سالوں میں اس دفعہ اوپن کیمپ تو نظر نہیں آئے لیکن ایک بڑی تعداد جو ہے وہ گلی مالے میں نظر آئی تین سو پندرہ افراد اب تک کی رپورٹ کے مطابق اب شام تک کی رپورٹ کے مطابق تقریباً پانچ سو سولہ کارکن گرفتار ہوئے ہیں تین سو چودہ جو ہے مقدمات درج ہوئے ہیں جس میں لاہور گجرد فیصلہ باد جھنگ مزفرہ باد ریمجار خان جیسے بڑے شہر شامل ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کے اوپن وہ گھر تھے ہویلیاں تھی جہاں پہ وہ کھالیں جمع کر رہے تھے اور چندہ بھی رسیدوں کی میں نے آپ کو کچھ کاپی بھی بھیجی ہے جی بلکل اس کا مطلب ہے کہ ان کا وجود باقی ہے تو یہ سبائی حکومتوں کا فرض بنتا ہے کہ یہ جو نشاندئی ہوئی ہے یہ اگلے چند دنوں میں کھالوں سے ہٹ کے بھی ان کے ٹھکانوں کو ختم کرنے کے لیے کیا آپریشن کرتے ہیں کیونکہ سکسٹی فائب آرگنیزیشن کو عید سے پہلے ان کی لسٹ دے دی گئی تھی سبائی حکومتوں کے یہ آپ نے صحیح کہا ہے اور آپ نے جو ہمیں لسٹ بھیجی ہے ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو آنئیر بھی کریں اس کے اندر فلاہی انسانیت فاؤنڈیشن بھی ہے وہ بھی ایک پروسکرائب آرگنیزیشن ہے مگر ہم نے دیکھا ہے کہ لاہور کے اندر کم از کم صورتحال صفائی کی کچھ بہتر رہی ہے ناظرین اب روخ کرتے ہیں پشاور کا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پشاور کے اندر بھی جو کل ادم تنظیمیں ہیں وہ بھی خاصی مصروف رہی ہیں کھالیں کٹھی کرنے میں اور فرزانہ نے ہمیں ایک رپورٹ بھیجی ہے پشاور سے پہلے اس کو دیکھ لیتے پھر فرزانہ سے بات کرتے ہیں دکھائیے جی عید قربان کے موقع پر جانوروں کی قیمتیں اسمان سے باتیں کرتی رہیں رشتہ عیدوں کی طرح اب کی بار بھی حکومت کے تنبیہی اشتہاروں کے باوجود کل ادم تنظیموں کے لیے کھالیں جمع کرنے کا سلسلہ جاری رہا شہر میں جگہ جگہ کل ادم تنظیموں کے پوسٹر اور اسٹال لگے رہے جن کا پوچھنے والا کوئی نظر نہ آیا اور اسی وجہ سے کھالیں لینے اور دینے والوں کا بھی حوصلہ بلاند رہا دیکھیں جی یہ تو گورمنٹ کا معاملہ ہے اتکی موقع پر شہر پشاور میں سیکیوریٹی کے سخت اقدامات کیے گئے جگہ جگہ ناکے لگا کر بھی چیکنگ کا سلسلہ جاری رہا تاہم کسی بھی نا خوشگوار واقع کا وقوع پذیر نہ ہونا عوام کے لیے اتمنان بخص ثابت ہوا آمیر جمیل آج نیوز پشاور تو ناظرین یہ تو سیچیویشن ہے پشاور کی آئیے آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر اس وقت کیا صورتحال ہے لائن آرڈر کے حوالے سے اور جو کھالوں کی خریدوں فروغ تو رہی اور یہ پیسے کہاں جا رہے ہیں کون سی تنظیموں کو جا رہے ہیں مجیب صاحب نے بھی ہمیں ایک رپورٹ بھیجی آئیے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں پھر دونوں سے بات کرتے ہیں کوئٹا میں عید الازا کے پہلے اور دوسرے دن بڑی تعداد میں سنت ابرائیمی پر عمل پیرا ہونے کے لیے شہریوں نے جانوروں کی اجتماعی اور انفرادی قربانیاں کی جس کے بعد مختلف سماجی تنظیموں اور مدارس کے لیے کھالے جمع کرنے والوں نے تقریباً شہر کے تمام گنجان آباد علاقوں میں اپنے کیمپ قائم کیے کھالے جمع کرنے والے رضاکار خوش ہیں کہ کھالوں کا بیدرین مصرف مدارس اور دینی مدارس ہیں جن کی مدد کی جا رہی ہے ہم لوگوں نے الحمدللہ عز و جل صبح سے دو سو سے زائد کھانے اکٹی فرمائیے بعض مدارس کے منتظمین بین القوامی حالات اور پاکستانی چمڑے کی مصنوعات میں طلب کو سازش قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کھالوں کی قیمتیں نہ ہونے کے برابر ہیں حمد کیفاق کے طرف سے عالمی سطح پر یہ ایک سازش ہے کہ جہاں دینی کام ہو رہا ہے اس میں کمزوری آ جائے اس میں کمی آ جائے ورنہ ان کو اگر رقم ملے گا پیسہ ملے گا یہ ترقی کریں گے دین آگے بڑھے گا یہ عالمی جو مغربی سازش امریکہ اسے ڈرتا ہے وہ فرزانہ آپ نے جو رپورٹ بھیجی ہے اس کے اندر واضح طور پہ ایک جو ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو کھالیں دیتے ہیں ہم تو ایک کلدن تنظیم کا نام بھی انہوں نے لے لیا ایک شہری نے تو اس کے اندر پہ شہریوں کو بھی تو کچھ کرنا چاہیے نا اپنا رول ادا کرنا چاہیے صرف لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کی تو بات نہیں ہے جی فرزانہ میرا خیال ہے فرزانہ کو اس وقت ہماری آواز نہیں آرہی مجیب پھر سے آپ سے ابھی آرہی ہے آپ کو اگر میری آواز آرہی ہے تو دیکھیں آپ نے جو پیکج دیا اس کو ایک شہری نے تو بڑے کھل کے کہا ہے کہ ہم ایک کلدن تنظیم کو دیتے ہیں کھالیں تو اس کے اندر پھر لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کا تو رول نہیں ہوتا شہریوں کو بھی تو اپنا رول ادا کرنا چاہیے کیا ہم نے ان کو اتنی وونی اویرنیس نہیں دی کہ ان کو پتا ہو کہ کون کلدن میں کون نہیں ہیں یہ آپ نے مجھ سے سوال پوچھے جی جی آپ سے اچھا ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں آمین نے جو روپورٹ بنائی ہے اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو کچھ انفورمیشن جو ہم نے شیئر کی میں آپ کو صرف کینٹ کی جو صورتحال بتاتی ہوں وہاں پہ خیرون ناس ٹرسٹ کے اور البدر ٹرسٹ کے اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں جماعت الدعویٰ اور فلائے انسانیت فاؤنڈیشن کے بینر پوسٹر سب کچھ لگے ہوئے تھے صدر کے علاقے میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر بقاعدہ ان کے سٹالز لگے ہوئے تھے اور لوگ جا کر ان کو کھالے دے رہے تھے اپنی اب ہم نے جب ان سے یہ بات پوچھی کچھ لوگوں سے وہ آن کیمرہ یہ چیز نہیں بتانا جاتے تھے لیکن آف کیمرہ انہوں نے ہم سے کہا کہ دیکھیں حکومت تو یہ باتیں کرتی ہی رہتی ہے اب یہ لوگ جو ہے ہماری خدمت کرتے ہیں وقت پر ہمارے کام آتے ہیں خصوصاً اگر آپ خیبر پختونخواہ میں دیکھیں تو الخدمت کے حوالے سے اگرچہ وہ بین تنظیم نہیں ہے لیکن اس کے حوالے سے بھی بہت ساپ کارنر ہے لیکن ان تنظیموں کے حوالے سے بھی بہت زیادہ ہے اور بعض یوگوپاہ تو لوگ گھروں میں جا کر گلیوں میں جا کر بھی ان سے مانگتے ہیں بقاعدہ انہوں نے لوڈ سپیکر لگائے ہوتے ہیں اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں نماز کے فوراں بعد یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اب یہ تھوڑی بہت مجھے سوال کی سمجھ آئی تھی کہ کیا صرف یہ اشتہار لگا دینا ہی کافی ہے سیکیورٹی فورسز کیا کر رہی ہیں یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کیا کر رہی ہیں تو آپ اس بات کا جواب تو اتنا سبھی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کا کیا ہوا مگر اگر فرزانہ اگر ہم بات کو لپیٹیں تو یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ پشاور ایک بہت بڑی مصیبت سے بچ گیا ہے اور ہم نے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا ہے کوئی نوے کے قریب لوگوں کو گرفتار کیا ہے ان سے بہت زیادہ ایکسپلوسیفز بھی ملے کیا خبر ہے آپ کے پاس اس کے حوالے سے بھی جی برکل ایٹی سیون یہ لوگ تھے جو کچھ ایٹی سیونس میں انہوں نے کہا کہ درشتگرد بھی ہے کچھ اشتیاری بھی ہے ملہ جلہ انصر تھا اور بڑے اہم جگہ پر یہ اپریشن کیا گیا اور اس میں نہ صرف پشاور کی پولیس بکہ اگر ہم دوسری طرف سے دیکھیں خیبر ایجنسی کے چونکہ یہ بارڈرنگ ایریا کے ساتھ پشاور میں کیا گیا ہے ریگی وغیرہ میں تو بڑا اچھا ہے لیکن منیزہ میں آپ کو یہ صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھیں صرف اشتیارات چھاپ دینا حکومت کی طرف سے یا وزارت داخلہ کی طرف سے ٹھیک نہیں ہے آج جو ہم نے اپنی آنکھوں سے ان تین تینوں میں دیکھا اور جس طرح کل ادم تنظیمیں لوگوں سے پیسے بٹو رہی ہیں کھال بٹو رہی ہیں یہ کیسے کل ادم تنظیمیں ہیں یہاں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک کل ادم تنظیم ہے اور وہ اپنی ایک سیاسی پارٹی لے کر پشاور ایبت آباد اسلام آباد اور پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے پریس کمپرن سے بھی کر چکی ہے تو کیا حکومت سوئی ہوئی ہے اچھا یہ اہم سوال ہے فرزانہ اندھری رک جائیے کوئٹا جانا بہت ضروری ہو گیا چونکہ کہا جاتا ہے کہ جتا بھی یہ ہمارے پر تومت لگائی جاتی ہے کہ جی وہاں پہ سیف ہیونز ہیں کوئٹا کے اندر تو مجید کوئٹا کی صورتحال بتائیں اس فرزانہ کی تو بات آپ نے سن لی جی منیزے لائن آرڈر کے حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ تھرٹ لیول بہت زیادہ تھا لیکن لاو انفورسمنٹ ایجنسی ایف سی پولیس لیویز نے مل کے اس عید کو پرم رکھا نہ صرف کوئٹا بلکہ پورے بلوچستان میں کوئی ناخشگوار واقعہ نہیں ہوا لیکن اب سے چند گھنٹے پہلے پنجگور میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا جہاں ایف سی کے کافلے پر حملہ ہوا جس میں اس کے ایک افسر سمیت تین لوگ شہید ہوئے مجید وہ خبر ہمارے پاس آگئی ہے جو امپورٹن بات میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں اس پروگرام کے حوالے سے کھالوں کے حوالے سے جو کھالے ہیں اس وقت اس کا خرید و فروغ جو ہے وہ کون کر رہا ہے کیا جس طرح فرزانہ کہہ رہی ہیں کہ اب جو کل ادم تنظیمیں وہ گھر گھر جا رہی ہیں اور کلیکٹ کر رہی ہیں کیا یہی ماجرہ کوئٹا میں بھی ہے نہیں منیزے ایسا نہیں ہوا کوئٹا میں اس طرح نہیں ہوا پچھلے سال ہم نے دیکھا تھا کچھ کل ادم تنظیمیں یہاں پہ کام کر رہی تھی لیکن ایس سچ ان کا اتنا امپیکٹ نہیں تھا لیکن اس بار تو بالکل بھی نظر نہیں آئی جو کل ادم ہیں بقاعدہ ڈیکلئر وہ تنظیمیں یہاں نہیں تھی فلائی دارے کام کر رہے تھے مدارس تھے مختلف یتیم خانے تھے اس کے علاوہ جو ٹرسٹ ہے مختلف فلائی وہ کام کر رہے تھے لیکن اگر اس کی آڑ میں کوئی اور کام کر رہا ہوں تو نہیں کہہ سکتے لیکن کھل کے کسی کل ادم تنظیم کو یہاں پہ اجازت نہیں تھی کہ وہ کالیں جمع کریں یا اجتماعی قربانی کرا سکے ٹھیک ہے مجیب صاحب انوار حاشمی صاحب فرزانہ علی صاحبہ اور رفض سعید صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے اس پروگرام میں آنے کا تو ناظرین پچھلی اید کی طرح بھی ہم نے دیکھا ہے مجھے اجازت دیجئے آپ سب کو پھر سے عید مبارک ہو خدا حافظ